موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صل اللہ اللہ تعالی علی والی وسلم کا فرمانے عریشان ہے جس نے یہ کہا جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے صلو علی الحبیب جز اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدن صل اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ باعی سے نزول سکینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ لیے ایک ایسا گھوڑا یعنی براک جو معراج کا سفر تھا اس کی طرف اشارہ ہے ایسا براک لایا گیا جو اپنا قدم تحد نگاہ رکھتا تھا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھے میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جو ایک دن کھیتی بوتے اور دوسرے دن فصل کٹتے وہ جب بھی فصل کٹ لیتے تو وہ پیلے کی طرحے اگاتی ہمارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریات فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ راہ خدا عز وجل اللہ کے مجاہدین ہیں ان کی نیکیوں میں سات سو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے یہ جو خرچ کیا کرتے تھے وہ انہیں اب بھی بہتر عجر کی صورت میں بعد میں بھی ملتا رہتا ہے اس کے بعد سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے پھوڑے جا رہے تھے جب وہ پھٹ جاتے تو پہلے کی طرح دروس ہو جاتے اور اس معاملے میں ان سے کوئی کوتا ہی نہ برتی جاتی یعنی مسلسل انہیں کوٹا جاتا تھا آقا مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریات فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے اس کے بعد صاحبِ معراج صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے آگے اور پیچھے کاغذ کے پرچے تھے جن پر وہ حقوق لکھے تھے جو ان کے ذمہ تھے وہ ضریع زقوم یعنی جہنم کے نیاحیتی کڑوے درخت اور جہنم کے پتھر اس طرح چرتے تھے جیسے چوپائے چرتے ہیں تو سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ عز و جل ان پر ظلم نہیں کیا اللہ عز و جل اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد توبو علیہ اللہ استغفرون صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تحصیل اجتماع جو ہر شبے اتوار کو مختلف تحصیلوں کی مساجدوں میں ہوتے ہیں تو آج ہم باب المدینہ کے انتیاہی مشہور علاقے نازم آباد تیسل مدینہ المنورہ کی مسجد مسجد قوبا یہ حضر ہیں یادہ آج اس تحصیل اجتماع میں زکاة نہ دینے کا عذاب بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ابھی ہم نے جس روایت کو سنا جس روایت سے پتا چلا کہ زکاة نہ دینے والوں کو قیامت کے دین بھیانک عذاب دیا جائے گا جو صاحب نصاب ہے جس پر زکاة واجب ہو گئی اور اسے زکاة عدا نہ کی تو وہ قیامت کے دین عذاب کا مستحق ہے ایک اور حدیث پاک سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے اللہ عز و جل جس کو کسی مال سے نوازے یعنی حدیث پاک کی شرعہ میں لکھا ہے کہ وہ مال ایسا ہے جس پر زکاة ہے اور وہ اس کی زکاة نہ دے تو قیامت کے دین اس کا وہ مال جس پر اسے زکاة نہیں دی ایک ایسے گنجے ازدہی کی نسل اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا جس کی آنکھیں محس دو نقطے ہوں گی بعض حبایت میں آئے گا اس کے گیسو ہوں گے پھر وہ ازدہا اس شخص کے جبڑے پکڑ کر اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں راوی کہتے ہیں پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ علی عمران پارہ چار کی آیت نمبر ایک سو اسی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَا خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَا شَرٌ لَهُمْ سَيُتْتَوَّقُونَ مَا بَخِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِیْرَاسُ السَّمَا بَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمْعِلُونَ خَبِيرٌ میرے آقائی نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ اعفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے عین قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دین ان کے گلے کا توق ہوگا اور اللہ ہی واری سے آسمانوں اور زمین کا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے صحیح بخاری کتاب زقاة کی یہ حدیث پاک ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر گنجہ ازدہم مسلط کرے گا جو اس کا جبڑا کھیچے گا اسے اس ازدہے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا آیت کریمہ میں ہم نے سنا کہ وہ مال اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا وہ ازدہہ جسے گنجہ ازدہہ کہا جاتا ہے اس کی طوری وضاحت سامات کر لیجئے تاکہ زکاة نہ دینے والے کو مزید عبرت ہو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جب پتل زہریل سامپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے پھن پر قدرتی بال جم جاتے ہیں اور جب وہ بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس کا زہر اتنا ہی تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی گرنی اور خشکی کی وجہ سے اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں ایسے ازدہے کو اردو زبان میں گنجہ سامپ کہتے ہیں اور ان میں خبیص ترین وہ ہے جس کی آنکھوں پر دو کالے دانے ہوتے ہیں جو کالے داغ ہوتے ہیں اس کے زہر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی سانس کی گرمی سے گھاس جل جاتی ہے اب غور فرمائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکاة کا مال جس کی زکاة لی گئی قیامت جے دین اس سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا کس قدر درد ناق عزاب اب سانپ مسلط کیا جائے گا اس کی شرے کو یوں بیان کی جاتی ہے کیونکہ یہ بخیل شک جس نے زکاة ادا نہیں کی یہ خود اپنے مال پر مثل سانپ بیٹھا رہا اور غریب اور مستحق شخص کو اس نے اپنے مال کی ہوا تک نہ لگ نہیں دی جب قیامت کے دین نیس شخص حاضر ہوگا تو یہی مال جس پر زکاة اس کو دین ہی تھی اور اس پر یہ مثل سانپ بیٹھا رہا یہی مال گنجہ ازدہہ بن کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور بعض روایت کے مطابق وہ مال اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور ایک روایت کے مطابق یہ مال تپا کر اس پر داغا جائے گا گویا کہ اس کو یوں سمجھی کہ قیامت کے دین کے مختلف مقامات کے مختلف یہ معاملات ہیں کہیں یہ مال مثل سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا اور کہیں اس کا یہ سونا چاندی اور یہ مال اس پر داغا جائے گا اس کی پیشانی پر داغا جائے گا اس کے پہلو پر داغا جائے گا ایسا سخت عذاب قیامت کے دین اس پر مسلط کیا جائے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سانپ اس کے جبڑے چبائے گا اور اس میں اپنے زہر کا اس کی جان نہیں نکلے گی اور خور کرے بندہ کہ جو سخت زکاة نہیں دیتا اس پر قیامت کے دین کیسا درد ناک ازاد اور یہ ازدہا کیسا حیبت ناک ازدہا ہوگا جس کی عمر اتنی تویل ہوگئے اور اس کا زہر کس قدر عذیت ناک اور درد ناک ہوگا یہ مال جس کی زکاة نہیں دی جا رہے ایک کے کر گن گن کے رکھا جا رہا ہے مستحق سے اس مال کو روکا جا رہا ہے اور جو بخیل اس مال کی محبت دنیا کی محبت اور لمبی امیدوں کی آفت میں گریفتار ہو کر اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا وہ کیا گیا قرآن مجید کی آیت سور عال عمران کی آیت رمبر ایک سو اسی بھی آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر دردناق عذاب کا بیان اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا تو میرے میٹیور پیارے اسلامی بھائیو ایک اور حدیث پاک میں آتا اس حدیث پاک کو مستدرک کتاب زکاة میں نقل کیا گیا چنانچہ پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی و سلام کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے اپنے پیچھے کنز کنز چھوڑا یعنی کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکاة ادا نقی گئی ہو اسے قیامت کے دین ایک گنجے صاحب میں بدل دیا جائے گا اس کی آنکھوں پر دو سیا دھبے ہوں گے وہ اس شخص کے پیچھے دوڑے گا وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے صاحب کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑا پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان سمات کیجئے قیامت کے دن فقراء سے مو پھیرنے والے اغنیاں قیامت کے دن فقراء سے مو پھیرنے والے اغنیاں کے لئے ہلاکت ہوگی فقراء کہیں گے انہوں نے ہمارے ان حقوق کے معاملے میں ہم پر ظلم کیا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں تمہیں ضرور اپنی رحمت کے قریب اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا صلو علی الحبیب تو حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالی انہوں سرکار کی بارکہ میں حضیر ہوئے کیونکہ آپ مقروض تھے سوال کے لئے حضیر ہوئے کہ آقا کی بارکہ میں میری مدد صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس وقت تک ہمارے پا ٹھیرے رہو جب تک صدقے کا مال نہ آجائے ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم کر دیں گے پھر فرمایا اے قبیصہ تین شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لئے سوال کرنا جائز نہیں نمبر ایک وہ شخص جو مقروض ہو اور اس کے لئے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جتنا اس کے اوپر قرض ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ رک جائے ٹھیک ایک دو نمبر دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی آفت نہ کہا نہیں آجائے جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کے لئے اتنا سوال جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے تیسرا وہ جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے تین عقل من آدمی سباتر گوائی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اے قبیصہ ان تین کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور تین شخصوں کو سوال کرنے کی مانگنے کی اجازت ہے جن میں پہلا وہ شخص ہے جو مقروز ہو اب اس سے بعد اسلام بھائی شاید یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ چینے جناب کرزے کی اجازت تو میل گیا میرے پر تو اتنا بینگ کا کرزہ ہے اتنا ادیالے کا کرزہ ہے کہ میرے تو پورا کرزے میں ڈوب گیا ہوں سود بھر بھر کے تھک گیا ہوں تو چلو اب لوگوں سے بھیک مانگ لوگوں سے سوال کر لو نہیں اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے اول تو یہ کہ شارعین لکھتے ہیں کہ کرزہ وہ لینا چاہیے جس کے لئے جائز صورت ہو کرزہ جائز کام کے لئے لینا چاہیے کرزہ ناجائز کام کے لئے اول لینا نہیں چاہیے پھر کرزہ جو سود پر لیا یہ تو گناہ گار ہے بدکار ہے سیاہ کار ہے عذاب نار کا حق دار ہے کہ سود پر کرزہ لے لیا اب کرزہ عدا کر سکتا ہے لیکن چونکہ کرزہ عدا کرے گا تو اس کی پروپٹی بکے گی اس کی فیکٹری بکے گی اس کا بنگلہ بکے گا جب بنگلہ ہوگا تو اس کا کنگلہ ہونا ثابت ہو جائے گا یہ کنگلہ ہے جو بنگلے میں رہتا تھا تو خیال ایسے ہی مال دار نظر آتا تھا یہ جتنا مال سارا سود کا ہے لوگوں کا مال کھا کھا کر لوگوں کا مال لے لے کر یہ مطلب سیڈ بن گیا پروپٹی ہولڈر بن گیا بہت بہت بڑا انڈسٹریل بن گیا بہت بہت بڑا سیڈ بن گیا پھر حج بھی کرتا ہے پھر عمرے بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں لوگ مانگ نہیں آتے تو کہتا پیسہ نہیں لوگ دھکے کھلاتا لوگوں کا مال کھا جاتا کیونکہ اس کے پاس جتنا کرز ہے وہ سارے کے سارا کرزہ تو اسے بینک سے لیا ہے اداروں سے لیا ہے اور وہ سارے ادارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پروپرٹی اس کی بینک کے سود کے پیسوں سے کیوں سود بینکی بینکی کرزے پر جس پر سود دینا ہے آپ نے اپنی انڈسٹری اور فیکٹری بنا کر آپ کو کیوں معاشرے میں ایک جھوٹی عزت والا فرد بنایا ہوا اسی عزت کس کام کی جو سود کے پیسے پر بنی ہوئی اللہ تبار و تعالیٰ سے جنگ کر کے اپنی عزت کمانا یہ ایسا خواب ہے جو کبھی شرم اندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ایسا شخص ظلیل اور رسوہ ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے اب ایسا شد آ جائے جناب سود تو پہلے بیچی اپنا بھر بیچی اپنا بنگلہ بولے کہاں جاؤں گا تو لے لے کر آئے گا گر لے لے کر آئے گا فلیٹ ساری سود کی کارے دے دے ساری سود کی مشینری دے دے آ جائے کتنا کھائے گا کتنا کھانا ہے دو وقت کی روٹی تو کھانی ہے بی بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا کیا اتنا گزارہ نہیں ہو جائے گا ہو تو جائے گا لیکن پھر آپ کو سیٹ صاحب کون بولے گا پھر آپ کے آؤ بھگت کون کرے گا تو دنیا کی آؤ بھگت یہ آخرت کی رسوائی کا سبب بن گئی تو ایسی آؤ بھگت تو کیا کریں گے ہم دنیا کے دین کتنے دنیا کا جینہ کتنا اور پھر یہ بڑی بری انڈیشٹر بڑی بری فکے لگا کر ہزاروں لوگوں کو آت تنکھائیں دے رہے ہیں اور خود کرزوں میں ڈوب رہے ہیں وہ بھی سود پر تو ایسا کس نے مشورہ دیا ہے آپ کو تو ایسا کرزہ لینے کی ضرورت کیا ہے کرزہ ہمارے یہاں کرز سہولت کے لئے لیا جا رہا ہے ضرورت کے لئے نہیں لیا جا رہا ہے جو بیچارہ ضرورت ہوئندہ اس کو کرز دیتا کون ہے فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لئے کون کرز دیتا ہے آج سگا بھائی سکے بھائی کو کرز نہیں دے رہا سوائے اس کے اس کو سود ملے گا باپ بیٹے کو کرز دینے کے لئے تیار نہیں ہے دیتا کون ہے یا کرز ضرورت من تو بیسے ہی پیستہ چلا جا رہا ہے ضرورت من کو کرز نہیں ملنا مہنگائے گلے کو آگئی ہے اپنا بھی قتل کرتا اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے بی بی کو مار دیتا ہے گھر بار کو جلا کر برباد کر دیتا ہے راک کر دیتا ہے پنہ یہ کرز لیتے اور ادارہ جو بھی کرز دے رہا ہے سوٹ پر دے رہا کار دے رہا سوٹ پر دے رہا موٹر سائیکل دے رہا سوٹ پر دے رہا اور سارے سوٹ لینے کے لئے تیار ہو جاتے جو لیتے ہیں پڑھائے کرنی ہے تو سوٹ پر کرنی ہے یونیورسٹی کی فیس دوری سوٹ پر بھرنی ہے آپ بولو کہ یونیورسٹی کی سید میں سوٹ پر نہیں بھرتا میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سوٹ پر بھرا تھا کہ آپ کے ہاتھ پہ جو کریڈٹ کارڈ تھا آپ نے مشین کے اندر کریڈٹ کارڈ ڈالا اور آپ نے اپنی کالیج اور یونیورسٹی اور ڈیگر جو فیسے پیمنٹ کرنی تھی اپنے بچوں کی وہ سب کے سب آپ نے مشین سے آن ڈی سپورٹ کارڈ دے کر نکالی ہے اور وہ کارڈ کریڈٹ کارڈ تھا ایٹی ایم کارڈ نہیں تھا اور جس کریڈٹ کارڈ سے آپ کیش ڈرو کر رہے ہیں کیش ڈرو کرتے ہی آپ کے اوپر سود چڑ گیا 2.5 پرسن اس وقت سود کا ریشو ہے آپ نے جیسے ہی کیش ڈرو کیا کیش ڈرو کرتے ہی اس بینک نے آپ پر سود نافذ کر دیا اب آپ جو بھی پیمنٹ بینک کو پیمنٹ کریں گے with سود پیمنٹ کریں گے with interest پیمنٹ کریں گے آپ نے اپنی ہسپٹل کا بیل جو پیمنٹ کیا جو کیش ڈرو کر کے کیا یہ کیا تھا ایٹی ایم کارڈ الگ چیز ہے وہ آپ اپنا ہی ایمانٹ بینک سے نکال رہے ہیں اور وہ ایمانٹ جو آپ نے ڈرو کیا وہ بینک نے اپنی کمپیٹڈ آئیس سسٹم کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے روپیہ مائنس کر دی ہے وہ آپ ہی کا روپیہ ہے جو بینک نے یا کس ندارہ انہیں آپ کو 24 آور سرویس دی ہے کہ آپ اپنا روپیہ ڈبل بارہ گھنٹے میں کبھی بھی ڈرو کر سکتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے کریڈٹ کارڈ ایک الگ چیز ہے آپ کے بینک کے اندر ڈبلہ روپیہ نہیں ہے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ لاکھوں روپے کیش کر رہے ہیں آخر یہ بینک والا یا یہ ادارے والا آپ کا کونتا خالہ آزاد بھائی ہے کونتا سگا بھائی ہے جو آپ اسے پیسے لے رہے ہو بولے گا ٹھیک ہے خرچہ کر کر چالیت پینتالیت دو مہینے کے بعد دے دینا کوئی مسئلہ نہیں بھلے آپ خرچ کرو وہ اس کا اپنا بھی روپیہ نہیں ہے وہ روپیہ وہ ہے جو ہم نے بینکوں میں جمع کروایا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے نام پر جمع کروایا ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ میرا یہ روپیہ میں نے دیا ہی بینک میں اس لیے ہے کہ میں بینک سے سودھ لیتا ہوں اس پر بینک مجھے نفع دے رہا ہے بینک آپ کو ٹین پرسن نفع دے رہا ہے بینک ٹوائل پرسن پر آگے کرز دے رہا ہے دو پرسن خود سودھ خواہ رہا ہے اور ٹین پرسن آپ اس سے سودھ لے رہے ہو سارا سودھ ہی نظام چل رہا ہے بربادی بربادی ہے کیونکہ کرزہ لینا ہے کرزہ لینا ہے گھر کی چھت سلامت ہے پھر بھی کرزہ لینا ہے دو دو ماہ کا راشنگ گھر میں پھر بھی کرزہ لینا ہے علماریوں میں کپڑے اتنے کے علماریا کم پڑ گئی ہیں پھر بھی کپڑے لینا ہے جوتے اتنے کے علماریا کم پڑ گئی پھر بھی کپڑے لینا ہے پھر بھی کرزہ لینا ہے کیا کمی ہیں ہمیں بی بی کے پاس زیوار ہے کیا کمی ہیں آپ کو آپ کے پاس مال نہیں ہے کیا کمی ہیں آپ کو اللہ نے پاؤں دی ہیں ایسی موٹر سائیکل لے کر کیا کرو گے جو سودھ کے پیسے سے ایسی سودھ کے پیسے کے موٹر سائیکل سے بس تو دور کی بات ہے پیدل چلنا اچھا کہ یہی سودھ کی موٹر سائیکل جس دن نکلوائی اسی دن حدثہ ہو گیا اور سودھ کی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی کسی بس کے نیچے آ گئے تو موٹر سائیکل کا تو کچھنا نہیں ہوئی گیا وہ تو دھیلے کے دامنی بکے گی ہم جو سودھ کا وبا لے کر قبر میں چلے گئے جس سودھ کی کار لے کر آپ سرک پر آئے تھے ایک اسی دین کے اندر آپ کی کار پر گر گیا اور with family ہی آپ کا سارا جنازہ اٹھ گیا تو سودھ سمیں سارے خاندان کو لے کر اور آپ اتر گئے قبر کے اندر سودھ کے بارے میں میرا آقا فرماتے ہیں سودھ لینے والا ایسا ہے جیسے کہ حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو استغفر اللہ ارے شرم آنی چاہیے شرم یہ مسلمانوں آپ کی غیرت کو للکا رہا ہوں دعوت اسلامی کا یہ مبلک آپ کی غیرت کو للکا رہا ہے کہ اگر کوئی شد اس وقت آپ کی ہاتھ میں کروڑ روپے رکھ کر بھی کہے کہ یہ کروڑ روپے لو جا اپنی ماں کے ساتھ ایک بار زنا کر کر آ جاؤ آپ نہیں لوگے آپ نہیں لوگے آپ کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سودھ لینے والا ایسا ہے جو حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اب سودھ پر پیسہ لینا گوار سودھ کا پیسہ گوارہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کا وبال کس قدر سخت وعید ہے روکیے خود کو روکیے اپنے بیوی بچوں کو روکیے یہاں تو لوگوں نے اپنے بچوں کو کریڈٹ کارڈ خرید کر دیئے سپلیمنٹری کارڈ ایشو ہوتے ہیں ایک کارڈ آپ نے رکھا ایک کارڈ آپ کے بچوں نے رکھا ایک کارڈ دوسرے بچے نے رکھا پھر بچی بولے گی ابو جان میرے پاس کارڈ نہیں ہے جی بیٹی آپ کے لیے بھی سپلیمنٹری کارڈ ہے تو بیوی بولے گی کہ بچوں کو باٹتے ہو مجھے ڈانٹتے ہو مجھے بھی کارڈ دو تو جی جی آپ کے لیے بھی کارڈ ہے اب یہ سالے کے سارے شاپنگیں کر رہے ہیں اور کیش ڈرو کر رہے ہیں اور آپ کو آتا ہے اتنا بڑا پرچہ ادائی کی ہوتی تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے یا پھر پیمنٹ کر دیتے ہیں جو ہمارے عمومان کارڈ پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی کون پیمنٹ پوری کرتا ہے انسٹالمنٹ کرتے ہیں 52 ڈیس کی پیمنٹ ہوتی ہے اگر 45 ڈیس کے اندار آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو بینک آپ کو انٹریسٹ چارج کرتی ہے پینلٹی چارج کرتی ہے پینلٹی چارج جس کو تحضیر برمار کہتے ہیں آہناف کے نزدیک تحضیر برمار یہ ناجائز ہے اور اس طرح پیمنٹ نہ کر کے یہ سود دیتے ہیں کسٹے بنا دیتے ہیں تین لاکھ کا آپ کے باپ پیپر آگیا ہے جس میں سے ایک لاکھ روپے آپ کے بچوں نے خرچ کر دیا ایک لاکھ بچوں کے امی نے خرچ کر دیا جو بچا تھا آپ نے خرچ کر دیا تین لاکھ کا ایک مہینے میں پیپر آگیا آپ کی عامدنی لاکھ روپے ہے دو لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے آپ اب یہ ادارہ آپ کو فیسیلیٹی دے رہا ہے کہ آپ اس کی انسٹالمنٹ کروالیں انسٹالمنٹ کے اندر کیا آئے گا انسٹالمنٹ کے اندر آپ کو انٹریس چارج لگے گا سود دینا پڑے گا اسے کارڈ کا کیا فائدہ یہ کارڈ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں مگر اس کے نقصانات دیکھ لیجئے تو جو اس قدر نقصان دے چیز ہو اور جو اتنے وبال میں ڈالنے والے چیز ہو ہم کو ضرورت کیا ہے اس کے قریب جانے کی اسلام وہ حسین وہ خوبصورت مذہب ہے جو ہمیں برائے کے قریب جانے سے روکتا ہے لا تقربو زنا زنا کے قربی مت جاؤ فہاشی کے قریب مت جاؤ اسلام وہ حسین و خوبصورت مذہب ہے اسلام وہ حسین و خوبصورت مذہب ہے کہ اس کا ماننے والا جو کامل مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بے قرض سے بچنے کا طریقہ کس کس کو چاہیے سوان اللہ قرض سے بچنے کا طریقہ لانڈی باب المدینہ کے اسلامی بھائے کا بیان بتصرف ارز کرتا ہوں فرماتے ہیں میرے بڑے بھائے کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اخراجات کا انتظام نہیں تھا مجھے سخت تشویش تھی قرض لینے کا ذہن بھی نہیں بن رہا تھا کہ ادا کرنے میں تاخیر کی صورت نے میری جان سے پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے نام پر بٹا لگ سکتا ہے کتنا ذمہ دار اسلام بھائی تھا واہ ایک دن انتیائی پریشانی کے عالم میں نماز زہر ادا کی اور دل ہی دل میں نیت کی کہ اگر رقم کا انتظام ہو گیا تو مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کروں گا نماز سے فراغت کے بعد ابھی نمازیوں سے ملاقات اور انفاذی کوشش میں مصروف تھا کہ امام صاحب جو رشتے میں میرے تایا جاند ہیں اور میری پریشانی سے بھی واقف انہوں نے مجھے بلایا اور الحمدللہ بغیر سوال کے خود ہی رقم دینے کا وعدہ فرما لیا میں دوسرے دن مدنی قافلے کا مسافر بن گیا الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے میری الجھن دور ہو گئی تاریخ تے ہوتے وقت ہم بارے کرسلے دبے ہوئے تھے الحمدللہ بڑے بھائی جان کی شادی بھی ہو گئی اور کرز بھی ادا ہو گیا قلب بھی شاد ہو گھر بھی آواد ہو شادیاں بھی رچیں قافلے میں چلو کرز اتر جائے گا زخم بھر جائے گا سب بلائیں ٹلیں قافلے میں چلو دیکھا آپ نے چھوٹے بھائی کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے ادا کرز کا انتظام رقم کا احتمام اور بڑے بھائی کی شادی والا کام بھی ہو گیا تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کے بجائے جب پریشانی آئے تو قافلے میں سفر کریں قافلے میں سفر کریں اللہ کی راہ کے مسافر بنیں کہ جو راہ خدا عز وجلہ کا مسافر ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے انتظام تو رب فرماتا ہے غیب سے مدد رب فرماتا ہے تو یہاں وہاں ناجائز طریقوں سے قرضہ لینے کے بجائے یہ سواب کا راستہ اختیار کریں کیا تاجب کہ مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے قرض لینا ہی نہ پڑے ایسا انتظام ہو جائے کہ بغیر قرض لیے کام بن جائے تو تماش طابعہ مدنی کافلوں میں سفر کی ریعت کریں کون کون مدنی کافلوں میں سفر اختیار کرے گا اب جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے میں نے تھوڑی وضاعت کی ہے تو اب ذہن بن رہا ہے کہ کچھ قرض سے متعلق مدنی پھول ارز کر دوں اور وہ بھی فیدان سنت جلد اول سے بیان کر رہا ہوں یہ اسے میرے شہکے طریقہ تمبیل سنت نے مرتب فرمایا ہے اس میں قرض سے نجات کا عمل لکھا ہوا ہے ہر نماز کے بعد سات بار سورہ قریش اول آخر ایک بار درست شریف پڑھ کر دعا مانگے پہار کتنا قرض ہوگا تب بھی ادا ہو جائے گا یہ عمل جب تک مراد حاصل نہ ہو کرتے رہنا ہے تو کیا تھے ہوا عمل کیا تھا ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ سات مرتبہ سورہ قریش لی ایلا فی قریش اول آخر درست شریف انشاءاللہ قرض اتر جائے گا ایک اور وظیفہ لیجئے اللہم مقفنی بحلالک عن حرامک وعقننی بفضلک عم من سواق ترجمہ یا اللہ عزوجل مجھے حلال رشق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سواق غیروں سے بے نیاز کر دے حمیل سنت دیکھتے ہیں تا حصول مراد ہر نماز کے بعد یارہ یارہ بار اور صبح و شام سو سو بار روزانہ اول آخر ایک ایک بار درست شریف پڑھے مروی ہوا کہ ایک مقاتب یعنی مقاتب اس گلام کو کہتے ہیں جس نے اپنی آقا سے مار کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا مہاہدہ کیا ہوا ہو ایک مقاتب نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے آجیز ہوں میری مدد فرمائیے مولا مشکل کشاق رحم اللہ تعالی و جہوالکری نے فرمایا میں تمہیں چند کلیمہ سکھاؤں جو رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے اگر تم پر جبل سیر سوات یا را سوات کے نیچے زیر ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جتنا دین یعنی کرز ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا تم یوں کہا کرو اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامکا و عقنینی بفضلکا عم من سوات یہ جامعہ تیر میزی کی حدیث تھی اس طرح یہ عمل کرنے والے کا سیر پہاڑ جتنا بھی اگر قرض ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا ایک دفعہ چلیں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب مل کر پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کر کے یہ دعا یاد کریں گے ہفتہ بارشتی ماں میں بھی شرکت کر کے دعا یاد کی جا سکتی ہے اور مدرست المدینہ بالیگان میں شرکت کر کے بھی دعا یاد کی جا سکتی ہے دعوت اسلامی نے الحمدللہ کئی مواقع دیئے ہیں جن میں شرکت کر کے ہم دعا یاد کر سکتے ہیں تو یہ مدنی وظیفہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے بزرگان دین سے ہوتے 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 امیر اہل سنت کے ذریعہ اب ہم تک پہنچا ہے تو اس کو اختیار کریں نا سلو علی الحبیب مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں میں قرض نہ دینے کی عذاب کا بیان کر رہا تھا اور بیچ میں یہ قرض پھر سود یہ ساری باتیں آگئیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ذکار سے متعلق سماعت کیجئے چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رسول انور صاحب قوسر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ایک گروہ مہاجرین پانچ خسلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مقتلہ ہو گئے میں اللہ عز و جللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں پاؤو وہ کونسی پانچ خسلتیں ہیں نمبر ایک جب بھی کسی قوم فہاشی ظاہر ہوئی اور وہ اسے اعلانیہ کرنے لگے ان میں ایسی امراض پھوٹ پرے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے نمبر دو جو لوگ ناب طول میں کمی کرنے لگے تو ان کی پکر قحت صالی سخت تکلیف اور حکمرانوں کے ظلم سے کی گئی نمبر تین جن لوگوں نے اپنے مال کی زکاة ادا کرنا چھوڑ دی ان سے آسمان کی بارش روک لی گئی اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی نمبر چار جن لوگوں نے اللہ عز و جللہ اور اس کے رسول کا آہد توڑا ان پر غیر قوم سے دشمن کو مسلط کر دیا گیا اور اس نے ان کا مال جھین لیا نمبر پانچ جس قوم کے حکمرانوں نے اللہ عز و جللہ کی کتاب کی خلاف فیصلے کیے اللہ عز و جللہ نے ان کے درمیان آپس کے جھگڑے ڈال دیئے تو یہ پانچ خسلتیں فاشی آم ہو اور پھر اعلانیا کیا جائے شادی میں بہو بیٹیاں ناچتی ہیں نہیں ناچتی ہیں ناچتی ہیں نا ساس بھی تو ناچتی ہے سسر بھی ناچتا ہے دامت کی بھی شرم مر جاتی ہے وہ بھی ناچ رہا ہوتا ہے وہ سسر کو نچواتا ہے سسر دیکھ سسر کو سسر سوچے اب یہ رخصتی نہیں ہوئی ہے مجھے نچوار آئے شادی کے بعد رخصتی کے بعد کیا حال کرے گا میرا اور یہ لڑکی رخصتی سے پہلے ناچ رہی ہے یہ شادی کے بعد کیا حال کرے گا آپ کے گھر کا ایسے گھر میں شادی کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا اس میں یہ فاشی اور بےہیائی ہوتی ہو ہمیں تو اپنے گھر کو سنتوں کا گھہوارہ بنانا ہے ہمارے گھر میں موسیقی دھوری چلانی ہے کیا شادیوں میں موسیقی نہیں ہو رہی راست ڈانڈیاں نہیں ہو رہا مہندی کے نام پر ڈھولکیاں نہیں ہو رہی لڑکے اپنے گھلوں میں لڑکیوں والا دپٹہ باندھ کر بےہدہ ناچ نہیں ناچتے چاروں طرف گھر کھاندان کی عورتیں کھاندان کی لڑکیاں بٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور لڑکے وہ دپٹے پہنتے ہیں بال لمبے کر کے بھی چھٹیاں بانتے ہیں وہ داڑی ویسی منڈائی ہوئی ہے عورتوں نے بال کٹ دیئے مردوں نے بال بڑھا دیئے لڑکوں نے ہاتھ میں چوریاں پہن لی ہیں آپ بولو چوریاں نہیں ہیں یہ کنگن پہنائیں کیا پہنائیں اس کو کیا بولو گے آپ اس کو آپ نام دے تو جو آپ نے ہاتھ میں پہنا ہوا لوہے کا اس کو آپ نام دے تو بھائی آپ بولو گے کڑا تو یہ تو آپ کی رینگویج میں اس کے چار اور نام بھی بیان کیے جا سکتے ہیں مردہ نہ چوری اور کیا کہیں گے اس کو پہن تو رینہ آپ نے اور اب میرے نوجوان اسلامی بھائیو اب کتنا گیر ہو گے کتنا گیر ہو گے گیر 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 کا لڑکیوں والے حرکت ہے تو کرنے لگے ہو کپڑے لڑکیوں والے آپ نے پہنے لگ آپ پہن رہے ہو لڑکیاں لڑکوں کے جن سے پہننا شروع کر دیا مردانی وضعہ بنانے والی عورت اور زنانی وضعہ مرانے والے مردوں پر لانت کی گئی ہے لانت اب کیا یہ اب یہ بھی اگر فاش اور اڑیانی نہیں ہے تو پھر فاش اور اڑیانی کیا ہوتی ہے چاروں طرف کرسیاں لگی ہوئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خاندان کے سارے عزتدار لوگ اور ان کے سامنے ان کی عزتدار اولاد موسیقی کے اوپر کسی عزتدار حال میں بے عزتی کا ناچ ناچ رہی ہے اور یہ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں بیٹی منع کرتی ہے کہ آج دل نہیں ہو رہا ناچنے کا تو ماں کہتی ہے بیٹی ناچ لے تھوڑا سا ناچ لے آج ناچ لے آج تو شادی کی رات ہے نتیجہ پھر ایسی شادیوں میں فائرنگیں بھی ہوتی ہیں ابھی کل کی کل رات کی بات ہے ہم ایک اسلامی بھائی کے یہاں تازیت کے لیازے رہے ہیں وہ دوسرے ملک سے آئے تھے گھر میں ایک شادی تھی وہ شادی کی تقریب میں مہندی کے نام پر دعوت تھی سرک پر شادی اور خوشی کے نام پر ہوائی فائرنگ تھی ایک گولی آئی اور وہ جو سفر کر کے شادی کرنے کی خوشی میں داخل ہوئے تھے اس کا گیارہ سال کا لڑکا گولی کھا کر مر گیا کہنا ہم اس کی تازیت کے لیے گئے تھے اب وہ باپ پریشان وہ کہتا ہے کہ میں یہاں بولوں گا وہاں بولوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا کہ یہ چیزیں بند کی جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے اس کی حسلہ دائی کی کہ آپ کے دل میں جو یہ چراغ جلا ہے نا اس برائے کو مٹانے کا تو اس کو بجنے مت دینا اور ایک ایک کو جا کر سمجھائیں کہ اپنی دعوتوں میں یہ عوریان ہی نہ ہو آپ کے یہاں سے جنازہ اٹھا تو آپ کو عبرت ہوئی نا نہ اٹھا تو آپ بھی خوشتے تو ایسی دعوتوں میں شادی بیعہ میں کتنے جنازہ ہیں اخباروں میں آپ خبریں نہیں پڑھتے شادی میں فائرہ گئی دولا مر گیا دوراں مر گئی بھائی مر گئی بہن مر گئی وہ شادی کہ جہاں شادی آنے بجھ رہے تھے کچھ دیر کے بعد وہاں سے جنازہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری عبرت کی باتیں ہمیں جنجورتے نہیں ہیں پھر سب سے بڑی عبرت یہ کہ گناہ کرتے کرتے مرنا کیسا کہ میں اس حال میں مروں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں ناچتے ناچتے مر رہا ہوں شراب پی کر مر رہا ہوں جواہ کھیلتے مر رہا ہوں فلم دیکھتے مر رہا ہوں گانا سنتے ہوئے مر رہا ہوں بدنگائی کرتے کرتے مر جاؤں لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ناچتے مر جاؤں سونے کی چین میرے گلے میں وہ میں مر جاؤں سونے کی انگوٹھی میرے گلے میں مر جاؤں ناجائی زیور پہن کر میں مر جاؤں یہ کیسا مرنا ہے آدمی تمنا کرے اللہ اس حال میں موت دے کہ تیرے پیارے حبیب کے در دولت اور میری حاضری ہو سارکار کے خدموں میں میرا سر ہو میری بیکرہ روح آقا کے روح آقا کے روح روح روشن کی زیارت کر کے قفص انسری سے پرواز کر جائے زبان پر تیرہ اور تیرے نبی کے کلیمہ ہو مسجد ہو سجدے کے حالت میں میں مروں کعبہ ہو کعبے کو دیکھ کر میں مروں کعبہ دیکھ رہا ہوں زمزم پی رہا ہوں اور میری روح نکل جائے مقام ابراہیم پر دو رکعہ نفل پڑھ رہا ہوں میری روح نکل جائے حد بھی کچھ ایسے مرنے کی تمناہیں بھی کرے اور ایسے مرنے کے انتظام بھی کرے طریقے کار تو رکھیں پتہ ہے کہ موت تو کبھی بھی آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو فحاشی سے محفوظ فرمائے اور یہ بھی حیائی سے محفوظ فرمائے صلوالحبیب محبوب رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھے تو دریات فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے زینت اختیار کرتی ہوں سرکار صل اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو انہوں نے عرص کی نہیں تو سرکار صل اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا یہ تمہیں جہنم کیلئے کافی ہیں اس کی زکاة ادا نہ کرنا یہ زیور کہیں جہنم میں نہ لے جائے جس کو لے جائے ہمارے در آئے جا رہے ہیں ہمارے لئے عبرت ہے اس بات میں آج کہا جا رہا ہے عاشقہ نے رسول کی صحبت اختیار کرو آج کہا جا رہا ہے مدی کافلوں میں سفر اختیار کرو آج کہا جا رہا ہے کہ امام والے داڑی والے مدری لباس والے بن جاؤ آج کہا جا رہا ہے کہ سنت وبر اشتماع والے بن جاؤ آج کہا جا رہا ہے کہ مدنی قبلوں کے مصابر بن جاؤ فکر مدینہ کرنے والے بن جاؤ آج کہا جا رہا ہے قرآن پرنے والے بن جاؤ مدست المدینہ بالیگان میں آنے والے بن جاؤ نیکی کی دعوت میں شکت کرنے والے بن جاؤ آج کہا جا رہا ہے نیک بن جاؤ نیک لوگوں میں بن جاؤ نیک لوگوں میں آج جاؤ صالح ان کی صحبت اختیار کر لو کل اگر موت کا وقت قریب آیا پھر اگر یہ کہتے رہے کہ نیکوں کاروں میں ہوتا نیکوں کی صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کرتا میں نیک بننا چاہتا آج نیک بننے کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن نیک نہیں بن رہے نیک ماہول اختیار نہیں کر رہے سنت و برا ماہول اختیار نہیں کر رہے جو تفریق آن میں لے کے جائیں وہ اچھے لگتے ہیں ہوتلوں میں بیٹنا اچھا لگتا ہے نمازوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی بے نمازوں کی صحبت اچھی لگتی ہے تو برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُونُمَا الصَّدِقِينَ اور سچوں کی صحبت اختیار کرو اچھوں کی صحبت اختیار کرو عاشقانِ رسول کی صحبت اختیار کرو ایسی صحبت اختیار کرو جن کے ساتھ رہنے سے تمہیں خدا یاد آجائے ایسی صحبت اختیار کرو جن کے ساتھ رہنے سے ہوئے تمہیں مدینہ کی یاد آجائے ایسی صحبت اختیار کرو جس کے ساتھ رہیں تو لندن پیریس اور جاپان کے سپنے دیکھنا چھوڑ دیں اور مدینہ کی یادوں میں کھو جائیں مدینہ کا ذکر کرتے رہیں مدینہ مدینہ کرتے رہیں اور صدای مدینہ لگاتے رہیں فجر پڑھتے رہیں فجر میں جگاتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں قرآن سکھاتے رہیں ایسو کی صحبت اختیار کرو سچو کی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت ہمارے اندر میارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت بڑھائے ایسوں کی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت ہمارے اندر ہمارے دل کے اندر آقا کے ہر صحبی کی محبت بڑھائے ایسی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت ہمارے دل کے اندر اللہ کے ہر ولی کی عظمت بڑھائے ہر ولی کا احترام بڑھائے ہر ولی کے تصرف کا قائل بنائے ایسی صحبت اختیار کرو جو تمہیں غوث پاک کا دیوانہ بنائے ایسی صحبت اختیار کرو جو آپ کو غریب نواز کا دیوانہ بنائے ایسو کی صحبت اختیار کرو جو ہمارے دلوں میں آلہ حضرت کی محبت پیدا کرے امام اہل سنت کی محبت پیدا کرے جو ہمارے اندر قرآن مجید ترجمہ کنزل ایمان پرنے کی محبت پیدا کرے جو ہمیں تمہید ایمان اور حسام الحرمین پرنے کی صحبت اور محبت پیدا کرے ایسو کی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت اختیار کرنے سے ہمارے اندر ایمان کی سلامتی کا جذبہ پیدا ہو ایمان کی سلامتی کا مدنی ذہن بنے ایسو کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں بدنگاہی سے بچاتی ہو ایسے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو غیبہ سے بچاتی ہو ایسے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو چگلی سے بچاتی ہو جھوٹ سے بچاتی ہو سود اور رشوت سے بچاتی ہو اللہ کی یاد دلاتی ہو اس کے حبیب کی یاد دلاتی ہو عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اے سو کی صوبت اختیار کریں اے سو کے ساتھ رہیں عاشقہ رسول کے ساتھ رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اے سے سے خود کو وابستہ کر دو جس سے وابستہ کی ہمارے اندر ان مدنی ذہن کے پیدا ہونے کا سبب بنے اور ایسی وابستہ کی دعوت اسلامی اور ایسی صوبت میرے امیر علیہ السنتی غلامی میں ہے کہ میرے امیر علیہ السنتی غلامی آپ سے وابستہ کی اور آپ کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس ولی کامل میرے امیر علیہ السنت نے لا قوم مسلمانوں کو امام اہل السنت کا دیوانہ بنا دیا غریب نباس کا دیوانہ بنا دیا داتا گنج بخش علی حجویری کا دیوانہ بنا دیا بزرگان دین کا دیوانہ بنا دیا امیر السنت سے نسبت کی وہ برکت ہے کہ اس نسبت کو پا کر لاقو مسلمان داری والے بن گئے لاقو مسلمان امام والے بن گئے لاقو مسلمان پانچو نماز با جماعت تکویر علیہ کے ساتھ پرنے والے بن گئے ایسی صحبت اختیار کریں جس کی صحبت اختیار کر کے دل کے اندر قدرتی طور پر یہود و نصارہ کے طریقے سے نفرت ملی ہے قدرتی طور پر آقا کی سنتوں کی محبت کا چراغ جل گیا آقا کی عظمت و محبت کا ایک ایسی روشنی اور ایک شمیں ترقی کرتی چلی گئی کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائے عاشقانِ رسول اس شما کو دل میں اوروں کے دلوں میں جلانے کے لیے جلانے کے لیے دل سے دل دل سے دل شمہ سے شما جلانے کے لیے مددی کافلوں کے مسافر بن گئے تو کوئی چھبیس ماہ کا مسافر بن گیا کوئی بارہ ماہ کا مسافر بن گیا کوئی تیس دن کے کافلوں میں سفر کر رہا ہے تو کوئی تریسٹی دن تربیتی کورس کر رہا ہے تو کوئی اکتالی دن کے کافلہ کورس کر رہا ہے تو تین دن کے مدنی کافلوں کا تو عالم ہی کیا کہ جس کو دیکھو تین دن کے مدنی کافلوں کا بھوسافر بنتا چلا جا رہا ہے یہ صحبت امیر علیہ السنت کی برکت ہے اور ابھی مجھے پرچی ملی ہے کہ الحمدللہ آج کا یہ بیان اس وقت ہند کے شہر تاج پور شریف جسے ناگ پور بھی کہتے ہیں تاج پور شریف میں دعوت اسلامی کا ہند بغدادی کی سطح پر ہند میں سات کا بینہ ہے ایک کابینہ کے ذمہ داران کا تربیت اجتماع تاج پور شریف میں جاری ہے تین دن کا تربیت اجتماع الحمدللہ یہ بیان اس وقت ہم بھی سنا جا رہا ہے تو الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت یہ بیان سنا جا رہا ہے کئی ذمہ داران اور دعوت اسلامی سے وابستکان ایل محبت اس وقت اس بیان میں شریک ہیں ایک بات اور وضع بیان کرتا چلو جہاں اتنے ذمہنی طور پر باتیں ارز کی ہیں میں نے زقاة کے موضوع سے کچھ نکل نکل کر یہاں اس وقت انہیں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سنائی اس آیت کے تحت ایک صحابی کا قول سنایا کہ ایک صحابی نے یہ آیت بیان کی پھر ایک صحابی نے اس کا یہ مطلب بیان کیا یاد رکھئے قرآن مجید کے سمجھنے کے کچھ طریقے ہیں آج قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے پر بڑا زور ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اسپیشلی الیٹرنک میڈیا کے ذریعے ہیں بڑا زور ہے ایک شخص کوئی شخص آ کر ہمیں قرآن سمجھانے کی کوشش کرتا ہے غور کی بات یہ ہے یہ جو قرآن سمجھا رہا ہے ہم عربی نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اردو ہی سمجھیں گے تو جو سمجھا رہا ہے تو یہ قرآن کو جو اس نے سمجھا وہی سمجھا رہا ہے نا میری بات سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے جو اس نے قرآن کو سمجھا وہی ہمیں سمجھا رہا ہے کیا اس نے سمجھاتے وقت یہ کہا کہ یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے اس کے ترجمہ کے تحت سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کے کچھ قوائد ہیں وہ کچھ انداز ہیں قرآن قرآن کا تفسیر تفسیر بالقرآن بھی ہے یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری آیتی کبھی تفسیر بیان کرتی ہے پھر تفسیر بالحدیث ہے کہ سرکار کا ارشاد قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے پھر قرآن مجید کی تفسیر کا ایک طریقہ صحابہ کرام کی اقبال ہیں کہ اس آیت کے تحت فلاں صحابی نے یہ ارشاد فرمایا پھر صحابہ کرام سے آگے آئے تو ہمارے آئے میں مشتہی دین نے یہ ارشاد فرمایا پھر ہمارے بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا امام فخر الدین آزی رحمت اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا امام غزالی نے یہ ارشاد فرمایا فلاں امام نے یہ ارشاد فرمایا جو امام ہمارے اہل سنت والجماعت کے چلے آ رہے ہیں جو بزرگان دین اور صلاف چلے آ رہے ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا جیسے ہم امام اہل سنت کو فولو کرتے ہیں آلہ حضرت کو فولو کرتے ہیں آلہ حضرت نے یہ فرمایا حضرت صدر رفعظ اللہ نعیم دی مراد آبادی رحمت اللہ نے یہ فرمایا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بزرگ ازر مفتی احمد خان نعیمی نے اپنی تفسیر نعیمی میں یہ فرمایا نور رفعان میں یہ فرمایا خزان رفعان میں یہ فرمایا جب ہمیں کسی بزرگ کے حوالے سے پتا چلے کہ فلاں بزرگ نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا اور یہ سمجھایا اور اس کو سمجھنے کے لئے بہترین طریقہ ہے کنزو لیمان جس کا ترجمہ کیا ہے میرے آقا حضرت نے اور اس کی شرعہ لکھ تفسیر لکھی وضاعت لکھی خلاصہ لکھا صدوالعفاظر مولان نعیم دی مراد آبادی نے رحمت اللہ علیہ اور جگہ جگہ حدیث پاک جگہ جگہ بزرگوں کے قوال جگہ جگہ فقی کتب کے حوالے فلاں بزرگ نے اس کے تحت یہ لکھا فلاں صحابی نے اس کے تحت یہ فرمایا فلاں صحابی نے اس کے تحت یہ فرمایا پھر شان نزول بیان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں تو قرآن سمجھنے میں لطف آتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو جو سمجھ رہے ہیں یہ قرآن جو ہمیں اس وقت بیان کر رہا ہے یہ اپنی سوچ بیان نہیں کر رہا یہ بزرگوں کی سوچ صحابہ اکرام کی سوچ اور صحابہ اکرام کا مدری ذہن ہمیں دے رہا ہے میری بات سمجھ رہے آپ کیونکہ قرآن پاک ہر کوئی سمجھ کر بیان نہیں کر سکتا ونہ کہنے والے آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن مجید میں ہر خوشک و تر کا علم ہے واقعی ہے اور کسی صحابی کا قول بھی بیان کیا جائے گا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈ لوں جی ہاں درست قول ہے آپ کا یہ ارشاد درست ہے قرآن مجید کے اندر اونٹ کی رسی کھو جائے تو ڈھونڈی جا سکتی ہے مگر ڈھونڈنے کے لیے ایسا صحابی چاہیے ہر ایک کا کام نہیں ہے پیسنجر بولے کہ میں کنڈیکٹر بن جاؤں ادھر اتنوں ادھر جاؤں ادھر اتنوں ادھر جاؤں دو منٹ کے اندر ٹائر کے نیچے ہوگا بات سمجھ رہے ہیں جس طرح ٹرین کے اندر ٹی ٹی کیسا گھومتا ہے ہم لوگ نہیں گھوم سکتے پائلٹ جیسے جہاز چلا تو ہم نہیں چلا سکتے پائلٹ پائلٹ ہم ہم ہیں بھائی پائلٹ لاہور جانے کے پیسے لیتا ہے وہ پیسنجر لاہور جانے کے پیسے دیتا ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں بھائی لے جاؤ اور ہم پیسے دیتے ہیں بھائی ہم کو لے جاؤ ویٹنگ لیسٹ میں ڈال دو ریکویسٹ میں ڈال دو لے جاؤ پیسے بھی دو دھکے بھی کھائیں گے انتظار بھی کریں گے فرق ہے فرق سمجھنے کی کوشش کی جائے اور کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے بزرگوں سے وابستہ ہے اور میں عرض کروں گا کامیاب ہے وہ شخص جو میرے آقا عالی حضرت سے وابستہ ہے ہمیشہ اسی میسیج کو قبول کریں جو میسیج جو پیغام عالی حضرت کے ذریعہ میں ملا جو پیغام رضا ملا بس اس کے آگے پیچے ہونے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دروست معینوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں ایک عبرتناک روایت اقایت بیان کرتا ہوں چنانچہ منکول ہے کہ تابعین کی ایک جماعت حضرت سیدنا ابو سینان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لے گئی جب یہ جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے ایک پڑوسی سے ملنے جا رہے ہیں اس کے بھائے کا انتقال ہو گیا ہے اس سے تازیت بھی کر لیں گے محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ چل دیئے جب اس شخص کے پاس پہنچے تو اسے اپنے بھائی پر بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے روتے پایا ہم اس سے تازیت کرنے لگے اور تسلیح دینے لگے مگر اس پر تازیت اور تسلیح کا کوئی اثر نہ ہوا ہم نے اسے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موت سے چھٹکا لے کا کوئی راستہ نہیں اس نے کہا کیوں نہیں مگر میں تو اس عذاب پر رو رہا ہوں جو میرے بھائی کو صبح و شام ہو رہا ہے ہم نے پوچھا کیا اللہ عزبہ جللہ نے تمہیں غیب پر مطلع فرما دیا اس نے کہا نہیں مگر جب میں نے اسے دفنایا اور قبر کی مٹی برابر کر دی اور لوگ واپس پلٹ آئے تو میں اس کی قبر کے پاس بیٹ گیا اچانک اس کی قبر سے یہ آواز آئی وہ کہہ رہا تھا آہ لوگ عذاب کا سامنا کرنے کے لئے مجھے تنہا چھوڑ گئے حالانکہ میں روزے رکھتا اور نماز پڑھتا تھا پھر وہ شخص کہنے لگا اس کی بات نے مجھے رولا دیا پھر میں نے اس کی حالت دیکھنے کے لئے قبر سے مٹی ہٹائی تو قبر میں آگ کو دیکھتے ہوئے پایا اور اس کی گردن میں آگ کا توق دیکھا تو بھائی کی محبت مجھ پر غالب آگئی میں نے وہ توق اس کے گلے سے نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا پھر اس شخص نے ہمیں اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا وہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا پھر اس نے بتایا میں نے اس پر مٹی ڈالی اور لوٹ آیا اب میں اس کے حال پر کیوں نہ رہوں اور غم کیوں نہ کروں میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھائی نے دنیا میں اسے کون سا عمل کیا تھا اسے بتایا وہ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا میٹھے میٹھے ستائیں بھائیو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق ہے لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَا خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَا شَرٌ لَهُمْ سَيُتَّوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چوتھا پارہ سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو اسی ترجمہ کنزو لیمان اور بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگیت اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے عین قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دین ان کے گلے کا توق ہوگا جبکہ تمہارے بھائی کو اس کی قبر میں قیامت تک کے لئے عذاب شروع ہو گیا پھر ہم اس کے پاس سے لوٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور اس شخص کا قصہ سنا کر ارز کی بڑی توجہ سے سنیئے کہ یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی عذاب نظر کیوں نہیں آتا انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی جب یہودی مرتا ہے نصرانی مرتا تو اس کا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا یہ مسلمان مرتا ہے جس پر عذاب ہو وہ ہمیں کیوں دکھا دیا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا ان لوگوں کے جہنمی ہونے میں تو کوئی شکی نہیں یہود و نصران یہود و نصران کے جہنمی ہونے میں کوئی شکی نہیں جبکہ اللہ مومنین کا عذاب تمہیں اس لئے دکھاتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو کتنی زبردست بات بیان کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے زکاة یہ اسلام کو پل ہے اور قرآن پاک میں جن فلا پانے والے مسلمانوں کا ذکر ہے سورت المومنون پارہ اٹھارہ میں پہلی آیت میں اشاد ہوتا ہے اسی سورت کی آیت نمبر چار میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور وہ کہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں یعنی اس کے پابند ہیں اور اس پر مداؤمت کرتے ہیں یہ فلا پانے والے مومن ہیں جو زکاة دیتے ہیں زکاة دینی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو بے شک اپنی ذمہ داری پوری کر دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو بے شک اس کے شر کو خود سے دور کر دیا تو زکاة ادا کرنی ہے کریں گے نا اپنی زکاة کلکولیشن کرنا شروع کر دیجئے باپ داداؤں سے جو آ رہی ہے نا اسی کو ادا نہ کیجئے کہ والی دادا کا پرچا باپ کے ہاتھ میں آیا باپ نے اسی پرچے کا بر زکاة دے دی تو والی صاحب کا پرچا آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے اسی پرچے بر زکاة دے دی نہیں نہیں ہر سال کی زکاة کے اپنی کلکولیشن ہے اب وقت آیا ہے پورا سال ہم نے کھایا پیا اب وقت ہے ہم سے طالبہ ہے یعنی وقت رمضان ہی نہیں ہے جب سال پورا آ جائے وہ وقت ہے جس کا جو بھی سال پورا ہو اب سال پورا ہو گیا زکاة ادا کریں چالیسوہ حصہ دیں اور زہرات وغیرہ پر بیسوہ یا دسوہ حصہ وہ دیں دینا پڑے گی زکاة انتظام کریں زکاة نہ دینے میں جو سب سے بڑی چیز مانے ہیں نا مٹھے ستا ہے وہ ہے بخل بخل کی وجہ چاہیے قرآن مزید میں بھی بخل کی مضمت آئی نا جہاں جہاں ہم نے زکاة کی وعیدے پڑھی بخل کی کے متعلق بیان ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگ دنیا سے بے رغبتی اور یقین کے سبب بھلائی پر ہیں جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل و خواہشات کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکاة ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور صحیح معینوں میں زکاة ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں چند باتیں مسائل کے حوالے سے سمجھ لیجئے زکاة شریعت میں اللہ تعالیٰ کے لئے مال کے ایک حصے کا جو شرعہ نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک قرار دینا ہے یہ زکاة کا مطلب ہے اور وہ فقیر نہ حاشمی ہو نہ حاشمی کا آزاد کردہ گلام زکاة کی شرائط مسلمان ہونا بالک ہونا آقل ہونا اقل مند مجنون نہ ہو آزاد ہونا غلام نہ ہو مالک نصاب ہونا پورے طور پر مالک ہونا نصاب کر سے فارغ ہونا نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا مال کا نامی ہونا سال گزرنا یہ دس شرطیں ہیں جن کی وضاحت قطب فق میں لکھی ہے ایک ایک ہی وضاحت کرنے کے لئے بہت وقت چاہیے کن کو زکاة دی جا سکتی ہے سات زکاة کے مسارف ہیں نمبر ایک فقیر نمبر دو مسکین نمبر تین عامل نمبر چار رقاب نمبر پانچ آرین نمبر چھ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں دے جیسے لوگ مدرسوں میں دیتے ہیں دیگر کارے خیر میں خرچ کرتے ہیں نمبر سات ابن السبیل ابن السبیل جو سفر میں ہوتا ہے اور جس کا مال ہلاق ہو جاتا ہے اس کی ساری وضاحت اب یہ سات مسارف ہیں ساتوں مسارف کی الگ الگ وضاحت ہیں میں نے صرف یہ شرطیں بیان کی دس شرطیں ہیں زکاة جو سائیب نساہب ہیں یہ دس شرطیں ضرور پڑھ لیں باہر شریعت کے اندر کتب فقہ کے اندر دار وفتاہلے سنت سے رابطہ کر لیں ماں سے آپ کو تفصیلی فتوہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ اور جن کو زکاة دینی ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کو زکاة دینے کی اشارہ نجاز نہیں تھی اور آپ کی زکاة زائے ہو جائے چاہیں تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو کلی اختیارات کے ساتھ اپنی زکاة کا وقیل بنا دیں کہ یہ آپ کی زکاة اس کے حقدار کو دے دیں گے اور اس طرح دعوت اسلامی کی کئی مصارف میں الحمدللہ زکاة لگ جاتی ہے زکاة ادا بھی ہو جاتی ہے پھر وہ ضرورت کے تیت اس کا حیلہ شرعی ہو جاتا ہے اور اس طرح مطلب مختلف نیکی کی کاموں میں آپ کا مال لگ جاتا ہے الغرز زکاة دیتے ہو دیکھ لیجئے کہ زکاة کسے دے رہے ہیں اس کو دیں جس کے بارے میں آپ مطمئن ہو کہ یہ زکاة میری دروس جگہ پہ لگ جائے گی جان مت چھوڑائیں تھوڑا وقت دیں آپ اپنا مال دینے ہیں اپنا مال ستھرا کر رہے ہیں اپنے مال کو مضبوط قلوں میں محفوظ کر رہے ہیں زکاة جس مال کی ادا کی جائے وہ مال مضبوط قلوں محفوظ ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا جس مال کی پوری زکاة ادا کی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دروس زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر رہے ہیں